بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زائد پرویس آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین اہم خبر ہے روس و یوکرائن سے جنگ سے لیٹڈ ناظرین خبر کے مطابق روس کے تیس جازوں کو تباہ کیا گیا ہے اور روس کا چالیس کلومیٹر طویل فوجی کافلہ بھی روکا گیا ہے یوکرائن کے دعوے کے مطابق ناظرین انہوں نے تیس روسی جنگی جازوں کو تباہ کرنے کا دعوہ کیا ہے یہ زعاز خورسون ائر فیلڈ کے اندر زمین پر کھرے تھے جن کو تباہ کر دیا گیا ہے لیکن ناظرین روس کا ابھی تک کس پر کوئی ردعمل سامنے نہیں ہے جس سے لگتا ہے کہ یوکرائن نے ان کے جنگی جازوں کو تباہ کیا ہے ناظرین روسی صدر پیوٹن نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہم یوکرائنی شہری ملٹری بیسوں کو تباہ کریں گے اور روس نے پہلے ہی ائر بیسز تباہ کر دی ہیں اور روس نے یہ الزام بھی لگایا ہے کہ یوکرائنی پائلٹ رومانیا اور پولینڈ کی ائر بیسز استعمال کر کے ہم پر حملہ کرتے ہیں ناظرین اس سے لگ رہا ہے کہ نیٹو کھل کر یوکرائن کی مدد کر رہا ہے اور اس میں پولینڈ اور رومانیا کی انوالمنٹ میں شامل ہو رہی ہے ناظرین اور روس کی طرف سے خبر ہے کہ روس نے منڈے کو کچھ علاقوں میں سیز فائر کا اعلان کیا ہے کیونکہ وہاں جو لوگ ہیں عام لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکالا جا سکے لیکن روس نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ یوکرائن ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا اس کے علاوہ ناظرین نیٹو کی کھل کر انوالمنٹ اس طریقے سے بھی پتہ چر رہی ہے تاہی امریکی فوجی نیٹو اتحاد اور یوکرائن کی مدد کے لیے جرمنی پہنچ چکے ہیں ناظرین خبر کے مطابق امریکی فوجی جرمنی آ گئے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر آنے کا کہ وہ اپنی نیٹو اتحادیوں کی حفاظت اور ان کے مراد کو بلند کرنا اور روسی فوج کو جواب دینا ہے اور ناظرین روسی فوج کا جرمنی میں آنا ڈیریکلی انوالمنٹ کرنا اور ڈیریکلی نیٹو کا اس میں انوالمنٹ جو وہ شور ہے اور اس سے لگ رہا ہے کہ نیٹو جو ہے وہ یوکرائن کی مدد کر رہے ہیں ناظرین اس سے لیٹڈ ایک اور خبر ہے خبر کے مطابق روسی صدر پیوٹن اور طیب اور دگان کے درمیان فون پر بات چید ہوئی ہے جس میں روسی صدر نے کہا ہے کہ ہمارے مطالبات پورے ہونے پر ہم یہ جنگ بند کر دیں گے اور طیب اور دگان نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ معاملہ بات چیز سے حل ہو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے روسی صدر نے کہا ہے کہ ہمارے اداف حاصل ہو چکے ہیں ہمارے مطالبات مان لیں جائیں اور جب ہمارے مطالبات مان لیں جائیں گے تو ہم یہ جنگ بند کر دیں گے روس کے دو ایم مطالبات ہیں ناظرین جوکرین اگر ہار مان کر اتحار ڈال دے اور دوسرا یہ کہ یہ نیٹو اتحاد کیسا نہیں بنیں گے اور نیٹو کی جو جنگی مشینری ہے کو روس کے دروازے تک بھی نہیں پہنچنے دیں گے ناظرین یہ آپ نقشہ میں آپ کو دکھاتا ہوں الگزیر ٹی وی کی طرف سے شائع کیا گیا ہے جس کے اوپر ناظرین یہ جو براؤن ایریا ہے اس میں رشیہ کا کمپلیٹ قبضہ ہو چکا ہے یہ جو براؤن ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے ایک نقشہ میں اس پر رشیہ کا کمپلیٹ قبضہ ہے ناظرین یہ کریمیا کے اوپر کریمیا شور ہے اس میں کریمیا کے اوپر روس پہلے ہی کمپلیٹ قبضہ کر چکا ہے کریمیا کی اوپر والے جو علاقے ہیں ان پر بھی روس کا کمپلیٹ قبضہ ہو گئے وہاں پر براون ایریا ہے تمباس کا علاقہ ناظرین جسے ڈوانسٹک اور لہانسٹک کہتے ہیں اس پورے پر بھی روس کا قبضہ ہو چکا ہے خارکیف پر بھی کافیات تک ناظرین روس کا قبضہ ہو گیا ہے وہاں پر بھی براؤن ایریا شور ہے اور کیف کے مطلف طرف بھی روس کا قبضہ ہو چکا ہے کیونکہ اس پر بھی براؤن ایریا شور ہے یہ براؤن ایریا ناظرین جہاں پر بھی شور ہے اس طرح جہاں روس کا قبضہ ہے ان یوکرائن کے پاس پانچ ایٹمی پاور پلانٹس ہیں جن میں سے روس پہلے ہی دو ایٹمی پاور بلانڈ لے چکا ہے اور تیسرے کے اوپر روس نے گیرہ تنگ کی ہوئے اور تیسرے کے قریب ہے اور جل دی تیسرے پر بھی قبضہ کر لے گا اور اوڈیسا جو یوکرائن کا سب سے اہم شہر ہے اہم بندرگاہ ہے اوڈیسا اس پر بھی روس قبضہ کرنے جا رہا ہے اس کے قریب پہنچ چکا ہے کیونکہ اوڈیسا بندرگاہ کے سب یہ ناظرین یوکرائن ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کرتا ہے یوکرائن کے اندر بہت سی چیزیں پیدا ہوتی ہیں بہت سی نیچر ریسورسیں یو یوکرائن دوسرے ممالک کو بیٹھتا ہے دوسرے ممالک تک پہنچاتا ہے اوڈیسا بندرگاہ پہ ذریعے اور لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر روس اسی طرح سے چلتا رہا تو روس اوڈیسا پر بھی قبضہ کر لے گا روسی صدرنے ناظرین پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ روس انہوں نے اپنے اداف حاصل کر رہی ہیں اور روس نے اپنے عملی کے بدولت ناظرین پہلے ہی بہت علاقوں پر قبضہ کر لی ہے اور روس اب یہ نہیں چاہے گا کہ وہ ویسٹرن یوکرین میں بھی قبضہ کرے کیونکہ جو اس کے اداف سے روسی صدر کے مطابق انہوں نے وہ اداف حاصل کر لی ہیں ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کر دیں اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیو کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل ریکن کو پریس کرنا نہ بولے گا تاکہ میری نیکس آنے بل انفرمیٹیو ویڈیوز بہتانی آپ تک پہنچی رہیں اللہ حافظ